موسیقی مطالبات پورے نہ ہونے پر آئل ٹینکرز اسوسییشن کا آج سے پیٹرل اور ڈیزل کی سپلائے بند کرنے کا اعلان آئل ٹینکرز اونر اسوسییشن کی جانب سے دیل کی سپلائے بند کرنے کا اعلان میٹرائز سسٹم کے تحر ٹینکرز کی بھڑائی کا مطالبات پورا ناف ہونے پر کیا گیا اسوسییشن کا بتانا تھا کہ ناف رول میں کمی کا مطالبہ پورا ہونے تر پیٹرل اور ڈیزل کی سپلائے بند کر رہی برائیرل گوشت کی سپلائے کا معاملہ تاحال حل نہ ہو سکا پنجاب پولٹری ٹریڈر ایسوسییشن نے آج پانچ بجے سے مکمل شٹر ڈاؤن ہردال کی کال دے دی سرکاری ریڈ ڈیزل میں اضافے کے بابا جون زندہ برائیرل کی سپلائے مقرر کرتا نلکوں سے زیادہ ہونے پر دکانداروں نے سپلائے نہیں لی دوشتہ روز بھی سرکاری ریڈ ڈیزل میں قیمت کم مقرر کیے جانے پر دکانداروں نے سپلائے نہیں لی تھی جس سے شہر کے بیٹر برائیرل دکانے پت وزیر آزم شہ باچری صدر آسیب علی زرداری سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن پرحان الساؤٹ نے ملاقات کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن پرحان سعودی وفد کے ہمراہ وزیر آدم ہاؤس اسلام آباد پہنچے ملاقات میں دو طرف تعلقات سمیت پاکستان میں سعودی سرمایہ کاریفت بھی باتجیت کی گئی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں اسٹریک شاکتداری کے اوپ مزید مستقیم کرنے پر اتفاق کیا گیا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن پرحان نے ملاقات کی جس میں ملاقات کے دوران پاکستان اور سعودی عرب نے مضبوح شراکتداری اور افرسادی داون کو مزید بھروک دینے کے عزت کا یاد اکھی وفاقی وزیر خزانہ محمد عرنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے کامیابی سے آئی ایم ایف پروگرام اکمل کیا حکومت ریفارم ایجنڈے کو آگے بڑھائے گی واشنٹن میں معاشی ماہری سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد عرنگزیب بولے آئی ایم ایف حکام سے بسپت بادشیر یونیفارم نظام میں شفاقیت کے لیے جیسیلائزیشن اور معاشی پولیسیوں میں تسلسل ضروری ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے سے پاکستان سٹوک ایکسچینج ملکی داری کی بلند ترین سطا عبور کر گئی کاروباری ہفتے کے دوسرے رول سٹوک ایکسچینج میں 511 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد ہنڈرٹ انڈیکس 71 ہزار پوائنٹس کی بلند ترین سطا کر گیا کنشتہ کاروباری دن کے اقتدام پر پاکستان سٹوک ایکسچینج میں 239 پوائنٹس اضافہ کے ساتھ ہنڈرٹ انڈیکس 70 ہزار 544 پوائنٹس کی بلند سطا پر بند گوا ایف بی آر نے کسٹم رولز 2001 میں مزید ترامیم کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ایف بی آر کے مطابق پاکستان میں فورن سپلائرز کو کاروبار کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا غیر ملکی سپلائرز یہاں پناہ ریجسٹر کاروبار قائم کر سکیں گے ایف بی آر کے مطابق فورن سپلائرز اور زلی کمپنیاں قائم کرنے کی بھی اجازت ہوگی خام تیل اور دیگر پیٹرولیوں مضموات درامت کرنے کی بھی اجازت ہوگی فیضاباد دھرنہ انکوائری کمیشن نے سابق نیجی آئی ایس آئی لیٹنینٹ جنرل ریٹائرز فیض حمید کو کلین جٹ دیلی سرائے کے مطابق فیض آباد دھرنہ انکوائری کمیشن کی ریپورڈ 114 صفات پر مشتمل ہے فیضاباد دھرنہ انکوائری کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں قائم کیا گیا وزیرعالہ خیبر پکتونخوا اور پی ٹی آئی راکمہ علی مین گھنٹاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز جانی ہیں اور یہ نظام آئے روز بے نقاب ہو رہا ہے راول پنڈی میں عدالت کے باہر میڈیا سے مفتدور کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم عدلیہ کا انترام کرتے ہیں اور عدالت کے سابنے پیش ہوگے ججز کو جو خط موصول ہوئے اس پر کمیشن بنانا ضروری ہے جب تک حقیقی ازادی نہیں ملے گی جنگ چاری رہی مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر آزم نواز شریف کی این ایک سو تیس سے کامیابی لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل پر چیلنج کر دی گئی پاکستان طریق انصاف کی راہمار ڈاکٹر یاسمین راشد نے میاں نواز شریف کی کامیابی کے قلاب انتخابی ازرداریاں دائر کی انتخابی ازرداریوں میں یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کے نوٹیفیکشن کو بھی چیلنج کیا امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں ملک میں آزادی اظہارت کے لیے کام جاری رکھیں گے امریکی میکمہ خارجہ کے ترجمان میٹھو میلر نے ٹریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کا سعودیہ منصف سے ٹیلیپونک رابطہ ہوا انٹونی بلنکن اور فیصل بن فرحان نے پشنگ مستہ میں کشید کی کم کرنے پر سوڑ گئے اسرائیل نے گزا میں اپنی پوجی کاروائیوں کے دوران خراست میں لیے گئے ایک سو پچاس فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گزاکروسیگ اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی رہا ہونے والے قیدیوں کو علاج کے لیے ابو یوسف اور نجال ہسپتال منتقل کیا گیا ہے تاہم میکبے نے جسمانی یا ذہنی استحال کے کوئی تفصیم پراہم نہیں زیرے دفاع خوجہ عاصف نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تیجارتی تعلقات اسی صورت بحال ہو سکتے ہیں کہ بھارت کشمیر پر لچک دکھائے انہوں نے کہا کہ جب تک بھارت میں الیکشن نہ ہو جائیں تب تک نہ پاکستان اور نہ ہی بھارت تیجارت شروع کریں گے خاجہ عاصف نے مصیب کہا کہ اسرائیل کی طرف سے ایک خود مختار مولک کے سفارت کانے پر حمدہ کیا گیا موسیقی حمدہ کے جواب میں کاروائی پر ایران مبارک بات کا مستحف ہے پاکستان اور دیگر مصیب مولک کو ایران کے ساتھ کھڑا موسیقی ویلکم بیک بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر حکومت نے پیٹرولگیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں چار روپے تریپن پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے چودہ پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے قیمت میں اضافہ کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو ترانوے روپے چورانوے پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی نئی قیمت دو سو نوے روپے اٹھتیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے وزارت خزانہ کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 30 اپریل تک نافذ الامر رہی گا آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے نے عام طبقے کو بری طرح متاثر کر دیا ہے آئے روز قیمتوں میں اضافے نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اس وقت پاک پتن سے ہمارے نمائندے تاریخ حسین بھٹی ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی تاریخ بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں آئے روز جو اضافہ ہے اس سے شہری جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں عام طبقہ کے ساتھ سپیاد پوش طبقہ کا بھی جینہ بحال ہو گیا ہے اس وقت میں پاک پر ایک پیٹرول پمپر موجود ہوں ملک میں بڑھتی ہوئی مہگائی نے پہلے ہی عام طبقے پر عرصہ یاد تنگ کر دیا ہے اوپر سے یہ جو پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں حکومتوں کی جانت سے آئے روز اضافہ ہے اس سے عام آدمی تو کیا جو میڈل کلاؤس طبقہ ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے تو اس پر مجھے یوں لگتا ہے جیسے حکومتیں جو زیادہ سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز بیٹرول ڈیزل ہے اس کو فتح کرنے پر تلی ہوئی ہے اس پر میں یہی کہوں گا کہ کب تلک آئین کی آر میں ہم یوں ہی ٹیکس کی توپ تلے ایسے ہی دبے جائیں گے ضرورتیں کب تک دیکھیں گی تماشا اپنا بازار کب تک مہنگائی کے سجے جائیں گے کہربن کے حکم اترتا ہے ایوانوں سے دل کو اب خوف لگا رہتا ہے انسانوں سے دل کو اب خوف لگا رہتا ہے انسانوں سے ایڈی شاہد کی آپ نے بات سنی انہوں نے شائراندہ انداز میں مہنگائی کا رونا رویا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو ہوش کے ناکن لینے چاہیے اور ضرورت کی جو جو چیزیں ہیں ان پر کنٹرول کرنا چاہیے ان کو قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے جبکہ دوسری جانب جلال پور پیروالا میں بھی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر عوام نراز دکھائی دے رہی ہے شہریوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بار پھر پیٹرول کی ریٹس بڑھا کر عوام پر ظلم دھایا گیا ہے عوام نے پیٹرول کے بڑھتے ریٹس کو مصطرت کیا ہے اور ساتھ ہی مہنگائی کم کرنے کی اپیل بھی کر دی ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے خواجہ شہزاد احمد سے جی خواجہ شہزاد اگاہ کیجئے گا کیا کہنا ہے عوام جی بلکم مزید موجودوں جلال پور پیولا میں رات کی طریقے میں گورنمنٹ نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے تقریباً پانچ رپا لیٹر جنا پیٹرول کا اضافہ کر دیا ہے اور تقریباً آٹھ رپا جو جنا ہے وہ ڈیزل کا جنا فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے جو عوام ہے وہ بہت دیادہ پریشان ہے ہمارے ساتھ عوام موجود ہیں مزیدین سے جانتے ہیں کہ سوار دین کو کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم تاجدار ختم نبوت لبائک لبائک یا رسول اللہ تو ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ جب حضور کا دین آئے گا دین کے ساتھ دنیا بہتر ہوگی ان اب کے حکمران جو ہیں ہم صاف کہہ رہے ہیں ان کو کیا پتا نہ دین کا پتا نہ دنیا کا پتا اب کیا ہوا جو الیکشن ہوئے کیا ہوا ہیں اب روزانہ ہی مانگائی بڑھت رہی بڑی جا رہی ہے تو اس کے بارے ہمیں نہ گھر کا نظام چل رہا ہے نہ کوئی پٹرول کی سمجھ آ رہے یہ کیا کریں کوئی پتا نہیں کہ اگر پہلے فیصل ہوتا ہے پہلی کے پہلے جے قوم کے طریقے کو اب رات کوئی فیصلین کیوں ہو جاتے ہیں کوئی مہربانی کریں عوام پہ ہم پہ کوئی ترزکھا ہے کوئی مانگائی کام کریں مہربانی کریں جی بلکل عوام کے بات سنیں عوام کا خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ مطالبات پورے نہ ہونے پر آئل ٹینکرز آرنر ایسوسییشن نے آج سے پیٹرل اور ڈیزل کی سپلائے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق آئل ٹینکرز آرنر ایسوسییشن کی جانب سے تیل کی سپلائے بند کرنے کا اعلان میٹر آئیز سسٹم کے تحت ٹینکرز کی بھائی کیا مطالبہ پورا نہ ہونے پر کیا گیا ہے مطالبات کی منظوری تک سپلائے کو موطل رکھا جائے گا آئل ٹینکرز آرنر ایسوسییشن کا یہ بتانا ہے کہ نابطول میں کمی کا مطالبہ پورا ہونے تک پیٹرل اور ڈیزل کی سپلائے موطل رہے گی اسلام آباد گل گل بلتستان آزاد کشمیر میں سپلائے نہیں دی جائے گی تمام ہوائی اڈو کو بھی پیٹرولی مصولات کی سپلائے موطل رہے گی آئل ٹینکر آرنر ایسوسییشن کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد انتظامیاں اور پی ایس او حکام نے بیس فروری کے معاہدے کی خلاف ورزی کی چیز پر نوٹیفیکیشن بھی بھیجوائے لیکن کوئی جواب نہیں ملا میٹرائز سسٹم کے تحت بھرائی کے مطالبے کو پوری پورا کیا جائے جبکہ دوسری جانب پنجاب پولٹری ٹریڈرز ایسوسییشن نے آج شام پانچ بجے سے مکمل چیٹر ڈاؤن ہرتال کی کال دے دی ہے ملک میں بڑتی مہنگائی کے بعد اشیاء کا ملنا دردے سر بن گیا ہے برائیلر کی سپلائی کا معاملہ تحال حل نہ ہو سکا سرکاری ریٹ لسٹ میں اضافے کے باوجود زندہ برائیلر کی سپلائی مقرر کردہ نرخوں سے زیادہ ہونے پر دکانداروں نے سپلائی نہ لی گزشتہ روز بھی سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت کم مقرر کیے جانے پر دکانداروں نے سپلائی نہیں لی تھی جس سے شہر کی بیشتر برائیلر دکانیں بند رہیں دکانداروں کا یہ موقف ہے کہ سپلائی ریٹ سرکاری نکس ناموں کے مطابق ہوں گے تو سپلائی لیں گے مہنگی سپلائی اٹھا کر سستہ گوشت فروک نہیں کر سکتے نرخوں کے تنازع کے باعث لاہور کے علاقے گڑی شاہو دروگے والا سردامت پورا کیریج شاپس مغل پورا شالی مار باغ شاد باغ باغ اور اسلام پورا سبیت شہر کے متعدد علاقوں کی برائیلر شاپس بند ہیں صدر پنجاب پولٹری اسوسییشن تاریخ جاوید کا یہ بتانا ہے کہ جن دکانداروں نے سپلائی لے لی ہے وہ آج شام پانچ بجے کے بعد سے بلکل سپلائی نہ اٹھائیں نقصان برداشت نہیں کر سکتے حکومت سپلائی بہتر بنائے یا ریٹ لسٹ کو سپلائی کے مطابق کریں رکھ کریں لہور ہائی کورٹ اور آپ کو بتائیں کہ لہور ہائی کورٹ نے پی پی ایک سو تیس ننکانہ صاحب سے نون لکھ کے رانہ ارشد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن موطل کر دیا ہے تحریک انصاف کی حمایتی آفتہ امیدوار چودری محمد آتیف کی درفاس پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس شاہد کریم نے جیت کے نوٹیفیکیشن کو موطل کر دیا ہے لہور ہائی کورٹ نے حلکہ اینے ایک سو اکیاسی گجراوالا سے نون لکھ کے راہنما ازر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کلا دم قرار دے دیا ہے جبکہ سنی تحاد کونسل کے امیدوار بلال اجاز چودری کی رکنیت بحال کر دی ہے جسٹس شاہد کریم نے سنی تحاد کونسل کے بلال اجاز چودری کی درفاس پر سماعت کی درفاس گزار کی جانب سے رانہ اسمان گری اور سردال لطیف خوصہ عدالت پہ پیش ہوئے بلٹن میں خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے آئی میں پروگرام مکمل کیا حکومت ری فارمز ایجنڈے کو آگے بڑھائی گی واشنٹنگ میں مہاشی ماہرین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف حکام سے مصبت باتچیت ہوئی آئی ایم ایف سے ایک ارز توسوی پروگرام پر باتچیت کا پلین ہے ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹالائزیشن اور معاشی پالسیوں میں تسلسل ضروری ہے وفاقی وزیر خزانہ کا مزید بتانا تھا کہ ایف پی آر اور ٹیکس کلیکشن نظام میں اصلاحات کی جا رہی ہیں مقامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ضروری ہے ان چوبوں سے ٹیکس لینا ضروری ہے جو پہلے ٹیکس نیٹ پہ نہیں آتے تھے یہاں خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ فیض آباد دھنڈا انکوائری کمیشن نے سابق دی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کلین چٹ دے دی ہے ذرائع کے مطابق فیض آباد دھنڈا انکوائری کمیشن کی ریپورڈ ایک سون چاہ سفات پر مشتمل ہے فیض آباد دھنڈا انکوائری کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں قائم کیا گیا تھا سابق آئی جی افتر علی شاہ کی سربراہی میں تین رکلی انکوائری کمیشن نے تحریک لبیک کے فیض آباد دھنڈے سے جڑے مخارکات کا بغور جائزہ لے کر سفارشات تیار کی ریپورٹ میں اسلام آباد پولیس وزارت داخلہ پنجاب حکومت آئی ایس آئی اور آئی بی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے ریپورٹ میں سابق وزیر قانون زاہد حامد کی سے متعلق باملات کی تفصیل بھی درج کی گئی ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیض آباد دھنڈے میں فیض آباد دھنڈے میں بطور میجر جنرل ڈی جی سی آئی ایس آئی معایدے پر دستخط کرنے تھے اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے فیض آباد کو معایدے کی اجازت دی تھی فیض آباد دھنڈہ انکوائری کمیشن کے مطابق فیض حمید کے دستخط پر وزیراعظم شاہد حکان عباسی وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا ریپورٹ میں کمیشن نے نیشنل ایکشن پلین کے تمام نقاط پر عمل درامت یقینی بنانے پر زور دیا اور یہ کہا کہ پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کمزوریوں کا بھی آہاتہ کیا جائے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیسی سازوں کو فیض آباد دھنے سے سبق سیکھنا چاہیے حکومتی پولیسیوں میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پنجاب حکومت نے پیل پی مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی جڑوا شہروں کو پولیس بے رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتے ہوئیں اور سینکڑوں افراد کو نقصان ہوا انکواری کمیشن کی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ فاقی حکومت نے مظاہرین کی قیادت تک رسائی کے لیے آئی ایس آئی کی خدمات حاصل کی خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے سے پاکستان سٹوک ایکسچینج ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے کاروباری ہفتے کے دوسرے روز سٹوک ایکسچینج میں دو سو پینسٹ پوائنٹس کا اضافہ ریکوڈ کیا گیا جس کے بعد ہنڈرٹ انڈیکس ستر ہزار آٹ سو آٹ پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر پاکستان ایکسٹوک ایکسچینج میں دو سو انتیس پوائنٹس اضافہ کے ساتھ ہنڈرٹ انڈیکس ستر ہزار پانسو چواریس پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا دوسری جاریب انٹر بینک پہ امریکی کرنسی کی قدر میں اضافہ کا سلسلہ برقرار ہے کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں اٹھائیس پیسے کا اضافہ ہوا ہے جس کے ساتھ انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھاتر روپے چالیس پیسے پر ٹریٹ کر رہا ہے امریکہ کی جانب سے ایک مرد پا پھر پاکستان میں کانون کی حکمرانی جاری رکھنے کی حمایت کی گئی ہے امریکی مہک میں خارجہ کی ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکی وزارت خارجہ کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے انٹونی بلنکن اور فیصل بن فرحان نے مشرق وستہ میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل اور سعودی عرب میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر گفتگو بھی ہوئی ہے ہماس اسرائیل کے تو طویل مدتی حل کے لیے بات چیت کی گئی ہے پاکستان میں قانون کے حق پر آنی چاہتے ہیں اور ہم پاکستان میں آزادی اظہار کے لیے کام جاری رکھیں گے میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر بات کرنے سے گریز کیا یہاں وقت ہوا ایک بریک کا آپ رہیے ہمارے ساتھ روک کریں پشاور کا اور آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پکتون خاک خاجی گلام علی نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں زمزلا کی ترقی صحت و تعلیم کی اس حولیات پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں گورنر خیبر پکتون خاک خاجی گلام علی سے جنوبی وزیرستان کے علاقے سپین سے ملانا جعوید اقبال کی سربراہی میں پندرہ رکنی وفت نے ملاقات کی وفت میں عرفان اللہ اسلام یاد امیر حمزہ اور اسگر خان سمیر دیگر شامل تھے وفت کے شرکہ نے گورنر کو علاقے میں صحت و تعلیم سمیر مختلف مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کے علاقے میں سکول ہسپتال موجود ہیں لیکن سکول میں ساتھ سا اور ہسپتال میں ڈاکٹر سمیر طبی عملے کی حاضری نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے عوام علاقہ کو طبی سہولیات کے ساتھ بچوں کو تعلیم جیسی بنیادی ضروریات کے حصول میں مشکلات و پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس موقع پر گورنر نے وقت کو یقین دلائے کہ ہسپتال میں طبی عملہ اور سکولوں میں سازہ کی موجود کی یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام سے بات کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ عوام علاقہ بھی اپنی شکایات کو متعلقہ وزارت سمیت متعلقہ محکموں کو تحریری طور پر آگاہ کرتے رہا کریں تاکہ مشکلات و مسائل کا جلد حل ممکن ہو سکے اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور بہت جلد عوام کو اس کے سمرات بھی نظر آئیں گے قبائل دلات سمیت صوبے کی پسمندہ علاقوں کی ترقی ہشخالی میں ہم سب کو مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا علاوہ انزی گورنر سے زل مالاکن سے سجاد خان پرہان اور مولانا اسلام کی سربراہی میں بھی ایک نمائندہ وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی اور علاقے کی عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات سے گورنر کو آگاہ کیا گورنر نے وفد کو مسائل کے حل کے لیے اپنی جانب سے مکمل تعاون کا موائیاں جانی ہیں گاؤں ایک سو دس بارائل سے بدنامے زمانہ خاتون سمگلر کو رنگے خاتو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمہ بوشرا بی بی سے آٹھ کنو سے زائد چرز برامت کر کے منشیات ایکٹ کے تحت صدر میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق برامت چرز کی مالیت پانچ لاکھ سے زائد روکریں چشتیاں کا اور آپ کو بتائیں کہ چشتیاں میں نادرہ دفتر کے باہر غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ قائم مافیا دو دراز سے آنے والے سائلین سے زبردستی پرچے کی بت پہ تین سے پچاس تیس سے پچاس روپے وصول کرنے لگا دوسری طرف بہاثر بلدیہ ملازمین بین سیاسی اسلو رسول استعمال کرتے ہوئے ہفتہ وصول کر رہی ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں موجود ہمارے ممائندے تاہر الحسن سے یہ تاہر اپ ڈیٹ کیجئے گا بہت شکریہ جی اس وقت میں چشتیاں کے نادرہ دفتر کے باہر موجود اور یہاں پر غیر قانونی طور پر ایک سائیکل سٹینڈ بنایا گیا ہے جو کہ دور دراز سے آنے والے سائلین سے تیس اور پچاس روپے فی موٹ سائیکل جو ہے وصولہ جا رہا ہے جبکہ متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے جب ہمیں اس بات پر پتہ لگایا گیا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سائیکل سٹینڈ جو ہے غیر قانونی اور اس کی بقاعدہ طور پر بلدیا والے جو ہے جو کہ سیاسی اثر و رسوخ دکھاتے ہوئے نجاز طریقے سے اپنا تین ہزار روپے ہر ہفتے کا وصول رہے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے خزانے کو کافی نقصان ہو رہا ہے اردود برا سے جو شہری آ رہے ہیں ان کو بھی کافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے میرے ساتھ یہاں پر ایک شہری مجود ان سے بات کریں گے اچھا آپ نے یہاں پر پرچی بنوائی کتنے پیسے ان لوگ نے آپ سے لیے تیس روپے لے ہیں بچوں کو بے فرم بڑھانے کے لیے آئے ہیں بہت بزار جائیں گے سینکر آنے کے لیے یا فوٹو کپ کرانے کے لیے تو پھر دوبارہ تیس روپے لیتے ہیں یہ کہ غیر قرونی ہے تو یہ ہر شہری سے یہ وصول کرتے ہیں تیس روپے تیس روپے و پجاس روپے وصول کرتے ہیں تو بہت پریشانہ مجھ سے تو آپ جیسا کہ آپ نے یہاں پر شہری کے بات سنی یہاں پر جترے بھی میرے اکب میں آپ کو موڈ سائیکل نظر آ رہے ہوں گئی یہ ہر موڈ سائیکل سے اسی طرح تیس روپے لے رہے ہیں اور یہ ایک پرسی جو کہ غیر قانونی طور پر جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی ٹھیکہ ایسا جو ہے وہ نہیں دیا گیا اور اپنے طریقے سے ان لوگوں نے اپنا اثر اور سوق دکھاتے ہوئے یہاں پر موڈ سائیکل سٹینڈ جو ہے وہ لگا رکھا ہے اور یہاں پر جو دور درہ سے جو سائلین آ رہے ہیں ان سے تیس روپے اور پچاس روپے وصول رہے ہیں تو یہاں پر شہریوں نے ڈپٹی کمیشنر بہاول نگر کمیشنر بہاول پر سمیہ تمام طرح لوگ کام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چشتیاں کے اور نادرہ دفتر کے بار یہ جو غیر قانونی طور پر ایک سیکل سٹینڈ قائم کیا گیا اس کو فل فور ختم کرویا جائے یا تو اس کو گورنمنٹ کے کنٹریکٹ کے مقابق منظور کرویا جائے تاکہ یہاں پر جو روزانہ کے بنیاد پر ہزاروں روپے بٹورے جا رہے ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پکتونخہ غلام علی سے پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری محمد ندیم پہلوان نے ملاقات کر کے باہمین دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گورنر نے ندیم پہلوان سے پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک ہائشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ چودری شجاعت حسین نے ہمیشہ مفامت اور عویداری کی سیاست کو فروغ دیا ہے محمد ندیم پہلوان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ملک کے وجودہ حالات اتحاد اور یگانیت کے متقاضی ہیں سب کو سیاسی استقام کے لیے کوشش کرنی چاہیے پاکستان مسلم لیگ ملک کی ترقی اور حشالی کے لیے اپنا مصبت کردار ادھا کرتی رہے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایشیا فورم انفرمیشن ٹیکنالوجی کومرس نیٹورک ایشیا کا چوبیس ایڈیشن اٹھارہ تا بیس اپرل ایکسپو سینٹر لاہور میں منقض ہوگا جس کی میزبانی پاکستان کرے گا آگے پڑھتے بھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب کے حکم پر جھنگ میں روٹی اور نان کی نئی قیمتوں پر عمل درامت یقینی بنانے کیلئے اسسسٹن کمیشنر متحرک پرائز کنٹرول میجس ٹریٹ بھی متحرک ہو چکے ہیں زلے بھر میں پرائز کنٹرول میجس ٹریٹ نے تندوروں اور ہوتلوں پر چھاپے مارے انہوں نے وارننگ دی کہ مہنگے دھاموں روٹی فروخت کرنے والے ہوتل مالکان کو جرمانہ کیا جائے گا اور گرفتاریاں بھی ہوں گی مزید جانتے ہیں جاوید اقبال گوانس کی اس رپورٹ وزیراعلا پنجاب کے حکم پر جیسے ہی روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی ہے تو ڈیپٹی کمیشنر محمد امیر نے مہنگی روٹی فروخت کرنے والے ہوتل مالکان کے خلاف کرک ڈیپٹی کمیشنر محمد امیر نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو حکم جاری کر دیا ہے کہ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق عمل درامت کروایا جائے روٹی کے حوالے سے جی جو گورنمنٹ آف دی پنجاب کے جو انسٹرکشنز ہیں جو حکمات ہیں ان کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر جنگ جناب محمد امیر صاحب کے جو اس پہ گائیڈنس ہے اس میں ہم نے ایک تو یہاں پہ جو ہے وہ پورے ڈسٹرک میں روٹی کے جو ریٹس ہیں وہ نوٹیفائی کی ہیں جی ہمارے پاس جو ہنڈر گرام کی روٹی ہے وہ سولہ روپے اور جو نان ہے وہ ون ٹونٹی گرام کا وہ ٹونٹی اور خبیری روٹی جو ہے وہ اٹھارہ روپے کی ہے اس پہ میں بتاتا چلوں کہ تمام جو ہمارے پرائس کنٹرول ماجسٹریٹس ہیں وہ اس وقت فیلڈ میں ہیں تمام جو روٹی کو ڈیل کرنے والے ہوتیلز پلس جتنی بھی جگہیں ہیں ان ساب اسٹیبلشمنٹس کو چیک کر رہے ہیں آپ کے توسط سے اور تمام میڈیا کے توسط سے میری یہ تمام جو ہمارے لوگ روٹی نان اور خمیری روٹی کے بزنس کو ڈیل کرتے ہیں میری سب سے گزارش ہے کہ نوٹیفائیڈ ریٹس پہ جو ہے وہ سیل پرچیز کریں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پہ پروپر جو ہے وہ اس کے پیچھے ورکنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس پہ بھی پروفٹ موجود ہے میری تمام سے ریکویسٹ ہوئے گی کہ نوٹیفائیڈ ریٹ کو انشور کریں اگر سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوتل مالکان نے روٹی فروکت نہ کی تو ہوتل مالکان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی جبکہ دوسرے جانے عوام کو سستی روٹی کی فراہمی کے لیے وزیر خوراک کے چھاپے مہنگی روٹی اور نان بیچنے پر چودہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا سبائی وزیر بلال یاسین نے روٹی نان کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے شادمان اور مسلم ٹاؤن کے علاقوں کا دھورہ کیا مہنگی روٹی بیچنے پر بہدر روٹ پر دو پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ آدھی مجرموں کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے بھیجوائیں گے انہوں نے مارکٹ کی ناکس مونیٹرنگ پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل کی سرزنش کی اور ہدایت کی کہ انتظامیت دفتر سے نکلے اور عوامی ریلیف کے لیے فیلڈ میں موصف کردار ادا کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ نئی قیمتیں تمام عدد و شمار دیکھنے کے بعد نوٹیفائی کی گئی ہیں کسی کو مصنوعی مہنگائی کی اجازت نہیں دی جائے گی لاہور میں روٹی سولہ روپے اور نان بیس روپے میں فروک یقینی بنائیں گے انہوں نے ہدایت کی کہ زلے انتظامیہ تمام بازاروں میں پرائز لسٹ آویزہ کروائے آٹے کی قیمت میں تاریخی کمی ہوئی اس کے سمرات نچنی سطح تک ضرور پہنچنے چاہیے بیس کلو آٹے کے تہلے کی قیمت میں پانچ سو روپے کمی کی گئی ہے درست قیمت کے ساتھ روٹی اور نان کا وطن بھی پورا کروا رہے ہیں اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر لاہور ایڈی سی جی اور پرائز کنٹرول میجسٹریٹ بھی ان کے ہمراہ تھے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اڈا زخیرہ میں بھی زیادہ کپاس اگاو مہم کے حوالے سے میگا فارمرز پروگرام کیے جا رہے ہیں پروگرام میں کسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ بروقت کاش مکمل کرے وزید جانتے ہیں وہاں پر اپنے نمائندے محمد نواز پرنس ہے جو اس وقت ریسسٹن ڈائریکٹر زراد شاید اقبال جیما کے ساتھ موجود ہیں جی نواز اگاہ کیجئے گا جی بالکل پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح اڈا زخیرہ میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جو زراد کے حوالے سے زیادہ اگاو کپاس کے حوالے سے یہاں پہ جو میگا فارمرز جو پروگرام یہاں پہ کیے جا رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ سٹسٹن ڈائریکٹر زراد شاید اقبال چیما صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سے اور سر یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہاں پہ کسان بھی آئے ہیں جو فارمرز رہے ہیں ان کو آپ نے کیا پیغام دیا اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مہاری جو مہم چاہ رہی ہے زیادہ کپاس گو مہم کے حوالے سے ہم زمیداروں کو قائل کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ بروقت کاشت کو مکمل کریں جتنی جلدی کاشت مکمل کر لیں گے اس میں پیداوار اتنی ہی زیادہ آتی ہے دوسری ہم نے ان کو وریٹیز کے بارے میں بتایا زمین کی تیاری کے بارے میں بتایا اور ان کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ رکھوے پر ہم کاشت کاری کریں کپاس کی کیونکہ پچھلے سال بھی ہم اس کو ہمارے تحصیل دنیا پر میں ہم نے رکھوے میں بھی اضافہ کریا ہے اور ہماری پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے ہم جے چاہ رہے ہیں کہ اسی پیس کو لے کر آگے چلتے ہوئے مزید رکھوے پر اپنے کارٹنوں کو مکمل کروائیں اور بروقت مکمل کروائیں اور پیداوار زیادہ لے کر جائیں اس سلسلے میں ہم اپنے ایکسٹینشن ٹول جتنے بھی استعمال ہو سکتے ہیں ہمارے فارمن ٹریننگ پروگرام ہے ہماری کارنن میٹنگز ہے ہمارا فیلڈ سسٹن جو ہے ایک ایک زمدہ کے پاس جا رہا ہے پھر لینڈ انفورمیشن منیجمنٹ سسٹم کے لیے ہم ہر جو کاشت کر رہے ہیں اس کا ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں اس کی ریجسٹرشن کر رہے ہیں اور اس کے پلارٹ کے کارڈنیٹس لے کر اس کو ہم فیڈ کر رہے ہیں تاکہ سیٹلائٹ کے ذریعے ان پلارٹس کی منیٹنگ بھی ہو سکے جہاں بھی پیسٹ کا یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز کا فرق پڑتا ہے تو ہمیں فوراں پتا چلے اور ہم جا کے بروقت اس کسان کی رہنمائی کر سکیں جی جیسے کہ زراعت تو فیسر شہد اقبال چیما کا کہنا تھا کہ ہم نے فارمن کو یہاں مدو کیا ہے ان کے لئے ہم نے پیغام دیا ہے کہ زراعت کو فوری طور پر جو کاشتے وہ بھی مکہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فاروق کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں کا غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل فیز کے نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے ایل ڈی اے ٹیموں نے شادمان مسلم ڈاؤن جیل روڈ اور ٹیمبر مارکٹ میں کاروائی کرتے ہوئے دس املاک کو سربر مہر اور چار غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کامران علی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں جی کامران اگاہ کیجئے اس حوالے سے جی یہ ڈی جی ڈی اے ٹیموں نے غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل فیس کے نادہندگان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا ہے ڈی اے ٹیموں نے شادمان مسلم ڈاؤن جیل روڈ اور ٹیمبر مارکٹ میں کاروائی کرتے ہوئے دس املاک کو جو ہے وہ سربہ مہر اور پیار غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا ہے آپریشن کی نگرانی دریکٹر ٹاؤن پلاننگ ون آئیشہ متاہد نے کی ہے کمرشل فیس کی ادم ادائیگی پر نیجی سکول کلینک دفتر میڈیکل سٹور سمیت دس املاک کو جو ہے وہ سربہ مہر کیا گیا ہے مین روڈ پر غیر قانونی تعمیرات پر دکانے مسمار کی گئیں جیل روڈ پر شو روم کی تیسری منزل کی تعمیر جزوی طور پر مسمار کی گئی تیمبر مارکیز میں حال کی غیر قانونی تعمیر کو بھی مسمار کیا گیا نیجی سکول میں کمروں کی غیر قانونی طور پر تعمیر کو بھی مسمار کیا گیا آپریشن سے پہلے ان امناغ کو متدد بار نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے پی جیل ڈی اے تاہیر فاروق کا کہنا ہے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے خلاف بلا امتیاز اپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا بہت شکریہ کامران علیہ آپ کا تفصیلات سے اگاہ جبکہ دوسری جانے والٹن روڈ ریلوے کروسنگ فلائی اوور کے ایک سرسر گریڈز میں سے ایک سو بیس گریڈز رکھ دیے گئے ہیں والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے پر ٹرنگ سیور مکمل جبکہ ایڈی اے نالے کا کام ساٹھ پیسر مکمل کر لیا گیا ہے سی بیڈی پنجاب کی جاری منصوبے والٹن روڈ ریلوے کروسنگ فلائی اوور اور فلائی اوور اور والٹن روڈ اپ گریڈیشن پر اہم پیشرفت ہوئی ہے سی بیڈی روڈ سنتالے سے ملانے کے لیے ایم ایس سی وال تک سلوپ کی سفارٹ بھی مکمل کر لی گئی ہے فلائی اوور کی کل لمبائی ایک کلومیٹر ہے جس کو جلد مکمل کر لیا جائے گا فلائی اوور کو والٹن روڈ تک رسائی دینے کے لیے روڈ پر بھی کام جاری ہے دوسری طرف والٹن اپ گریڈیشن منصوبے پر مین ٹرنگ سیور کا سو فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے جس کی کل لمبائی تقریباً چار اشاریہ دو کلومیٹر ہے ای ڈی اے نالے کی ری موڈلنگ کا کام بھی ساٹھ فیصد مکمل کر لیا گیا ہے کینچی سے آنے والی ٹرافک کو ڈیفنس تک بہتسانی رسائی کے لیے تعمیر کیے جانے والے میجر اساق شہید فلائی اوور کی سٹیل فنگسنگ اور شٹرنگ مکمل کر لی گئی ہے سلوپس اور سلپ روڈز پر کام جاری ہے سی بی ڈی پنجاب انتظامیہ کا یہ بتانا ہے کہ دونوں منصوبیں مکررہ مدت میں مکمل کر کے عوان کے لیے راحت کا باعث بنیں گے آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ ارگنائز کرائم یونٹ لاہور اپنوں سے بچھنوں کو ملانے میں پیش پیش اگواہ برائے تاوان سل لاہور کی بچھنوں کو اپنے پیاروں سے ملانے کے حوالے سے اہم کاروائی سامنے آئی ہے اگواہ برائے تاوان سل لاہور نے صوبہ سندھ کے علاقے پنو آقل سے ساتھ دن قبل لاپتہ ہونے والے چودہ سالہ مدسر علی کو ٹریس کر کے باہفاظت برسا کے حوالے کر دیا ہے میانجوم توقیر کا اس موقع پر کہنا ہے کہ بچے کے والدین نے چند روز قبل صوبہ سندھ کے متعلقہ تھانے میں اگواہ کا مقدمہ درج کروایا تھا بچے کے والدین نے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے توسط سے اگواہ برائے تاوان سل سے رابطہ کیا اور مدد طلب کی تھی اگواہ برائے تاوان سل لاہور سے سی جی ٹی وی کیمرے جات اور پبلک ریلیشنشپ کو بروے کار لاتے ہوئے بچے کو مقتصر وقت میں ٹریس کیا گمچتہ بچوں کو تلاش کر کے ان کے والدین کے حوالے کرنا عبادت سمجھ کر کرتے ہیں بی ایس پی میانجوم توقیر نے اس موقع پر کہا کہ اگواہ برائے تاوان سل نے مقتصر عرصے میں نے مزید کہا کہ اگواہ برائے تاوان سل کا بچوں کو اپنے پیاروں سے ملانے میں کلیدی کردار رہا ہے متاصرین نے ارگنائز کرائم یونٹ لاہور کے اس کابش کو سراتے ہوئے ڈی آئی جی عمران کیشور اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے ڈی آئی جی عمران کیشور کی طرف سے ڈی ایس پی میانجوم توقیر اور ان کی ٹیم کو شاباش اور اور تاریفی سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سیکیٹری ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ راجہ جانگیر انور کا یہ کہنا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کلر کاہار بہترین پیکنک پوائنٹ ہوگا ڈی ڈی سی پی کی طرف سے سیاہوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے محمد شہزاد سیکیٹری ٹوریزم کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی شہزاد اگاہ کیجئے گا توریزم راجہ جنگیر انور صاحب سر کیا آگا ہے آپ کے یہ بہت شکریہ شہزاد صاحب بہت نیر بہت سر یہ بتائیں کہ کلر کاہار میں کیا ڈی 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 سی پی میں اور جو ٹوریس ٹاؤن کے لیے کیا کیا فسیلٹیز آجا جیسے کہ شہزاد صاحب کو بتا ہے کہ کلر کاہار سٹریٹیجک لیبری اچھی جگہ پہ لوکیشن ہے اس کی لاہور سے تقریبا سوا دو گھنٹے پہ ہے اسلامباز ایک گھنٹے پہ ہے پشاور سے دو گھنٹے پہ ہے یہ بیسیکلی موٹروے کے اوپر موجود ہے اور اس کی جو ٹریڈیشنلی یہ اپنی جو خوبصورتی کے ویسے جانا جاتا ہے وہاں پہ ایک لیک ہے جو جھیل ہے جہاں پہ مائیگریٹری برڈز آتے ہیں سائیبیریا سے رشیا سے اور وہ لیک جو ہے اب تو بلکل وہ موٹروے کے اوپر ہے اور وہاں پہ توریزم ڈپارٹمنٹ کی ایک بہت خوبصورت ریزورٹ موجود ہے جس کو ٹی ڈی سی پی چلاتا ہے توریزم ڈیویلمنٹ کارپریشن پنجاب یہ ہمارے پاس کچھ سولہ سے اٹھارا کمروں کا ایک ریزورٹ ہے ہم اس میں مزید بھی سوچے کمرے اور ایڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف کہ آمز توریس چاہے وہاں پہ بلکہ کارپریٹ ریٹریٹ کا ایک کانسپٹ ہے کہ اسلامباد لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں اب جو ملٹی نیشنلز آگئی ہوئی ہیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم کارپریٹ ریٹریٹ کا پورا ایک کانسپٹ جس کے اندر ہم پھر ہمارے ہالز بن رہے ہیں نئے آج کل جون میں ٹی ڈی سی ٹی کا ریزورٹ بلکل ایک نئی آپ کو نظر آئے گی اس کے اندر ایک نیا پن نظر آئے گا کیونکہ ہم اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ بلکل اس کو کارپریٹ ریٹریٹ کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں عام آدمی کے لیے وہاں پہ ہم نے اب جو بیٹری اپریٹڈ گولف کارٹس ایڈ کی ہیں وہاں پہ ہم نے وہاں پہ جو آپ کو بتا ہے واش روم کی بہت ایک ضرورت ہوتی ہے ہر تورس سائٹ پہ ہم نے نئے واش رومز دیئے ہیں جو میکنائز رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے نئی بوٹس دیئے ہیں وہاں پہ ہمارے جو بورا گیر ہے سیفٹی گیر ہے جو تورس کے لیے وہ بھی ہم نے نیا دے دی ہے اس کے علاوہ کلر کہار الون کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک پوری سالٹ رینج ہے اور جب میں سالٹ رینج کی بات کرتا ہوں تو اس میں جہنم چکوال اور خشاب کے تینوں ڈسٹرک آتے ہیں اب خشاب جہاں پہ کلر کہار ہے وہاں سے تقریبا ستر کلومیٹر کے فاصلے پہ خبیقی لیک ہے بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی کم ہے سکسٹی کلومیٹر کے پاس ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت کا لیک ہے جہاں پہ اگن ہمارے وہاں پہ ریزورٹ موجود ہے آپ نائٹ سٹیک کر سکتے ہیں اور یہ وہاں پہ بوٹنگ ہے وہاں پہ ووچ ٹاور بنے ہوئے ہمارے برڈ ووچ ٹاور بنے ہوئے اور وہاں پہ آپ کی بوڈ ووک ہے وہاں پہ ہمارے گلیمپنگ پوٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھاربیکیو کر سکتے ہیں بہترین خوبصورت جگہ یہ ٹورسٹ کے لیے وہاں رہنے کی کیا انظام آتا ہے جبکہ دوسرے جانب سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کی نیجی ہسپتال آمد زیر علاج صدر انجمن تاجران چوگ میو ہسپتال کے صدر باؤ محمد فاروق کی عادت کی عابد باکسر نے باؤ محمد فاروق کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ جل سے اتیاب ہوں گے اللہ تعالی ان کا سایہ ان کی اولاد پر ہمیشہ قائم رکھے اس موقع پر باؤ محمد فاروق کے صاحب زادے دعاود خالد مقصود خالد خالد فاروق فیصل فاروق سمیر عزر بشیر طالب برٹ پر دیگر بھی موجود آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فران بیک کی فاروق آباد پولیس ٹرینک سینٹر آمد پرنسپل فاروق آباد تنویر احمد تاہیر نے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کا استقبال کیا ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فران بیک نے ٹرینک سینٹر میں موجود سٹاپ اور ٹرینک سے خطاب کیا آپ تمام ملک کی حفاظت اور لوگوں کے تحفظ کے لیے محکمہ پولیس میں آئے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم شہریوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں خود احتسابی نیک نیتی اور اللہ تعالی پر کامل یقین رکھنے سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے پولیس نے گزشتہ سال ایک کروڑ چوبیس لاکھ ڈرائیونگ لائسنس چاری کر کے عوام کا اعتماد بحال کیا عوامی خدمت کے لیے صوبے بھر میں ڈرائیونگ لائسنس سینٹر اور ڈرائیونگ سکول کھولے جائیں گے الحمدللہ ہم نے اپنی محنت سے عوام کا اعتماد دوبارہ جیتا ہے روہ سال بھی عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے مزید لائسنس سینٹر اور ڈرائیونگ سکول کھولے جائیں گے تمام اداروں کی تعظیم ہم سب پر لازم ہے سوشل میڈیا پر کسی جماعت یا ایسے پروپاگینڈے کا حصہ مت بنے جس سے محکمے کی بدنامی ہو وردی کا مقصد ہے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا اور ان کی خدمت کرنا قانون کی بالا دستی قائم کر کے ہم لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں بہائیسیتے ہیڈ ٹریفک اور ایڈیشنل آئی جی آپ کے حد دکھ سکت میں برابر کا شریک ہوں کتاب کے بعد ہمراہ پرنسپل فاروکہ بار ٹریننگ سینٹر کا مکمل وزٹ کی ہے اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیسی کو جنوبیس